مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایترین والا ہے تو پیارے بچوں کھیلو سیکھو بڑھو پر ملجل کر ایک دوسرے اس کو مارنا نہیں ہے گندی باتیں نہیں کرنی جب کچھ نہیں کر رہے ہو تو ہاتھ سائٹ پہ رکھیں سامنے دیکھتی آنکھیں آپ کی ٹیچر کی طرف مو بند ہو باوقار چال چلیں چلتے ہوئے کتار بنائیں جب بھی پانی پینے کے لیے جانا ہو واشون جانا ہو کمرے سے باہر یا کمرے کے اندر آنا ہو کیونکہ ابھی سے اچھی آٹھیں ڈالنا شروع کریں گے تو پھر ہی اچھے بچے اچھے شہری اچھے پاکستانی بنیں گے کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے سوچیں کہ آپ مستقل کے سائنستان ہیں آپ ایک مصنف ہیں آپ بہت اہم ہیں آپ لیڈر ہیں آپ مفقر ہیں آپ موجب ہیں نئی چیزیں بناتے ہیں آپ دوست ہیں آپ امن پسند ہیں اور آپ عزت کرتے ہیں تو پیارے بچوں کیونکہ آپ نے ہی پانچ سال کے بعد بڑے ہو کے پاکستان کی باگلوڈ سنبھالنی ہے تو اب اسے اچھے خواب دیکھو اور ان میں محنت کر کے حاصل کر لو تو آج ہم دیکھیں گے دو حرفی الفاظ کیسے بنتے ہیں دو الفاظ کو ملا کر ایک ملتا ہے جیسے یا یہ الف یا تو اس کو آپ ریکٹس کریں حرم اس میں ایک چشمی ہے اور رے اور اس کو پھر یہ حرم بن جائے گا اسی طرح سوا سواد کے ساتھ جب الف کو ملائیں گے تو سواد اپنی آدھی شکل میں لکھا جائے گا اور اسی طرح آئین پلاس جمع ایک آلیف تو آ بنے گا تو آئین کی آدھی شکل آئے گی اسی طرح فن فے نون فن اور فے کی آدھی شکل نون کے ساتھ مل کے بنائے گی اب دیکھیں یہ بچہ کیا کر رہا ہے یہ چکر ہے تو چکتے زبان سے چکتے ہیں زبان ذائقہ بتاتی ہے تو چک جو ہے چے کھے چک تو چے کی آدھی شکل کھے کے ساتھ مل کے چک بناتی ہے اسی طرح یہ کیا ہے یہ سر ہے ہم سب کو اللہ تعالی نے سر دیا سر کے اندر دماغ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے تو یہ سر سین رے سر تو سین کی آدھی شکل لکھی جائے گی اور ساتھ رے ملا دی جائے گی اور یہ کیا ہے پھل تو آپ کابی پینسل لے کے اس کو لکھنے کی پریکٹس بھی کریں تو پھل میں پھا بھاری لفظ ہے اور پھا اور ساتھ نام مل کے بان جائے گا پھل اس کے بعد آگے یہ کیا ہے دھو ہم مختلف چیزیں دوتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں گاڑی دوتے ہیں کپڑے برطن تو دھو میں آ جائے گا دھو دال دو چشمی ہے دھو اور واو مل کے دھو بنائے گا اسی طرح جب سورج گروہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سورج ڈھل گیا تو ڈھل جو ہے وہ کس طرح سے لکھتے ہیں شاباش ڈھل ڈھا اور لام ڈھل تو ڈال ہے ڈھا اور لام ڈھل اسی طرح یہ گھر ہے تو گھر کو کیسے لکھیں گے گھا گھا اور رے گھر گھا جو ہے گاف دو چشمی ہے گھا اور رے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا گھر اسی طرح یہ کیا ہے پل عام طور پر نہر کے اوپر دریا کے اوپر پل ہوتا ہے تو پل کو پے لام پل اور پے کی آدھی شکل اور لام کے ساتھ ملا دیں گے اب آپ تھوڑی سی ہم ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں کہ ان کو دھورا لیتے ہیں آپ پہلے یہ ہے یہ بچہ کیا کر رہا ہے چک اب آپ چک کو خود سے سوچ کے اس کی جو آوازیں نکل رہی ہیں اس کے حساب سے حروف لکھیں اور یہاں پہ ویڈیو روکیں چک خود لکھ کے پھر آگے دیکھیں چک کیسے لکھا جاتا ہے تو چے کھے چک تو چے کھے چک اور یہ کیا ہے یہ ہے سر تو آپ سر لکھیں یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے ان آوازوں کے حروف لکھیں اور پھر چیک کریں کہ آپ نے صحیح لکھا یا نہیں شاباش تو یہ ہے سر سین رے سر تو جب ہم دو لفظوں کو ملاتے ہیں تو ایک لفظ کی شکل آدھی ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے پھل شاباش آپ کریں دھو 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 اور اگر ہم جو ہے کیونکہ دھو علیدہ لکھی جاتی ہے اسی طرح یہ کیا ہے سورت ڈھل رہا ہے تو ڈھل کو بھی کیسے لکھیں گے ڈھا ڈھا دھو چشمی ہے اور لام ڈھل آپ کو پتا ہے کہ ڈھل جو ہے وہ علیدہ ہی لکھ جاتی ہے تو اس کو آپ خود سے لکھیں اس کے ہجے کریں گھر 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 اب یہاں پھر ویڈیو روکیں خود سے اس کی پریکٹس کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے ٹھیک لکھا تو یہ ہے گھر 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 شاباش اور یہ کیا ہے یہ ہے پل پ پیش لام پل پل جو ہے وہ کیسے لکھتے شاباش خود سے ان آوازوں کو لفظوں کی صورت میں لکھیں گے تو پے اور لام پل ٹھیک ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس کی پریکٹس کریں لکھنا سیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا